بات ہو رہی ہے ان کے فروڈ کی ان کے دانے کی ان کے پانی کی تو گرمی میں ہم نے اس کو کون کون سی چیز دینی ہے ہم گرم خوراک ان کو دے دیتے ہیں اس سے ہمارا توتہ یا بیمار ہو جاتا ہے یا ہمارا توتہ بلکل جو ہے اس کے پانک ہو رہی ہے یہ چیزیں گھرنے لگ جاتی ہیں تو آج جو میں اس کا فروڈ بتاؤں گا آپ اپنے توتے کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے توتے کا خون بھی بڑھے گا اور آپ کا توتہ بلکل سو پرفانٹ ایسے ہوگا جیسے یہ میرا توتہ بلکل کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے ہو ٹھیک ہو جہاں رہو کچھ رہو عباد رہو تو ویور آج ہم اس کی فراق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ گرمی کا سیزن ہے تو گرمی میں ہم نے اس کو کون سا فروڈ دینا چاہیے اور کون سا بیج ان کو کلانا چاہیے تو آج اس پر مکمل ہم بات کرنے والے ہیں تو ویور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوڈیفکیشن جو ہے ہمیشہ کی طرح پوائن کی رہے تو ویور ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا ہے تو بالکل یہ ویڈیو ایسپیشل طور پر ان دوستوں کے لئے جو توتوں کے شکین ہیں جو پرندے جس میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایسپیشل طور پر ان کے لئے ویڈیو ہے اچھا ویور بات ہو رہی ہے ان کے فروڑ کی ان کے دانے کی ان کے پانے کی تو گرمی میں ہم نے اس کو کون کون سی چیز دینی ہے اور کون کون سی چیز ان کی صحت کے لئے بیسٹ ہوگی تو ویور سب سے پہلے کیونکہ سردی میں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو یہ خوراک دینی چاہیے تو گرمی کا کسی دوست کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کون سی چیز کھلائیں کیونکہ ہم گرم خوراک ان کو دے دیتے ہیں اس سے ہمارا توتہ یا بیمار ہو جاتا ہے یا ہمارا توتہ دلکل جو ہے اس کے پانک اور یہ چیزیں گھرنے لگ جاتی ہیں تو آج جو میں اس کا فروض بتاؤں گا آپ اپنے توتے کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے توتے کا خون بھی بڑھے گا اور آپ کا توتہ بلکل سو پرفانٹ ایسے ہوگا جیسے یہ میرا توتہ بلکل کر رہا ہے تو ویور اس پہم گرمی ہے کافی تمپریچر ہے تو گرمی کے سیزن میں جو ہیں آپ جتنی کوشت کریں جتنی کوشت کر سکتے ہیں ان کو قدوں کھلائیں قدوں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان کے جسم کا جو ان کا جو میدہ ہے میدے کو یہ تھنڈا رکھتا ہے بقایا دوسرے نمبر پر آپ ان کو توری کھلائیں آپ ان کو سادی توری بھی کھلا سکتے ہیں گھی توری بھی آپ ان کو کھلا سکتے ہیں وہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے بقایا فروڈ جو ہیں اس ٹیم کوئی ایسا فروڈ نہیں ہے جو آپ ان کو کھلا سکتے ہیں بقایا سٹور کے جو ہوتے ہیں سیب ہو گیا بھلے یہ چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ آپ ان کو چیزیں دیتے رہنا ہے بقایا جو اس کا دانہ ہے دانے میں آپ نے اس ٹیم اس کو ایک تو باجری نہیں دینی ہے کیونکہ باجری کافی اس ٹیم ان کے لئے نقصان دے چیز ہے کیونکہ وہ ہیٹ والی چیز ہے وہ ان کو نقصان دے دی ہے اس ٹیم آپ نے اس کو ایک تو باجری نہیں دینی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے آپ نے اس کو سورج مکھی کا بیج نہیں دینا ہے کیونکہ وہ بھی اس ٹیم اس کے لئے کافی نقصان دے چیز ہے کیونکہ وہ ہیٹ والی چیز ہے وہ سردی کی خوراک ہے باجری جوار سورج مکھی ہو گئی تو ایسی چیزیں آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں کھلانی ہے تو آپ ان کو چنہ دے سکتے ہیں تھوڑا بوز دے سکتے ہیں اس ٹیم زیادہ آپ نے اس کو چنہ بھی نہیں کھلا سکتے ہیں تھوڑا بوز یعنی کہ ان کو دے سکتے ہیں جا سبزی ہے تو ایسی چیزیں آپ ان کو دیں وہ ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے زیادہ اس ٹیم جو آپ نے کوشت کرنی ہے آپ نے ایسی چیز دینی ہے کہ جو اس کا میدہ ٹھنڈا رہے اس کا میدہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ بالکل سو پرسانٹ سیٹ ہوگا جب ان کا میدہ سے نہیں ہوگا ان کے جسم پر خون نہیں ہوگا تو یہ سیٹ نہیں ہوگا تو آپ نے یہ چیز بہت ہی خیال کرنی ہے اور اتیاد کرنی ہے تو کبھی آپ جو ہیں اس کا تجربہ کر لیں جب آپ ان کو گرم چیز دیں گے ہیٹ والی چیز دیں گے ان کے پانک جو ہیں یہ بالکل فیدر گرنے لگ جائیں گے اس کا پوچھ ہو گیا اس کے پانک ہو گئے ہیں تو یہ گرنے لگ جائیں گے لیکن یہ ہیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی بیماری ایسی چیز نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ہیٹ کی وجہ سے جو ہیں ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اس کو گرم خوراک نہیں دینی ہے ہنڈی خوراک جو ہے یہ چیز کھلا سکتے ہیں ایسی چیز بھی آپ نے نہیں کھلانی ہے کہ جیسے سموسہ ہو گیا یا پکوڑا ہو گیا یا کہ ہم اس کو کھلا دیں تو یہ چیز بھی آپ نے ان کو نہیں کھلانی ہے تو روٹی بھی آپ نے اس کو گیا بھی نہیں کھلانی جائی ہے آپ کا بیوی پیرٹ بھلے بڑا ہے بھلے چھوٹا ہے جتنا آپ اس تیم اس کو فروڈ کھلا سکتے ہیں تو ان کو آپ فروڈ کھلائے گریں کیونکہ کافی گرمی ہے کافی ہیٹ ہے ہیٹ کی وجہ سے ہمارے توتے کے پانک بھی گر رہے ہوتے ہیں سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے بہت بڑا خیال کرنا ہوگا یہ آپ کے لئے لازم ہے تو ابھی بار میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بڈن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن جو ہے ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے اسلام علیکم